اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے کیا ٹڈڈی کھانا جائز ہے کیا ٹڈڈی حلال ہے شوشل میڈیا پر یہ بھی باتیں بہت اٹھ رہی ہیں حدیثوں کے حوالے سے تو ہمیں یہ ملتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا کہ ٹڈڈی اگر مردہ بھی ہو پھر بھی حلال ہے یعنی اسپیشل حلال ہے حدیث کے اندر آیا سنانے بن ماجہ کتاب الاطیمہ حدیث نمبر 3314 3314 صحیح روایت ہی ہے عبداللہ عبی نمر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشان فرمایا احلت لکم میتتان و دمان تمہارے لئے دو مردے اور دو خون حلال کر دیئے گئے ہیں فَأَمَّ الْمَيْتَتَان فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد دو مردے کیا ہے مچھلی اور نمبر دو ٹڈڈی وَأَمَّ الدَّمَان اور دو خون بھی حلال ہیں یعنی خون کو کھانا حلال ہے جبکہ خون جو ہے وہ حرام ہے لیکن اگر دو خون ہمیں مل جائے تو وہ خون کھا سکتے ہیں فَلْكَبِدُوَقْتِحَال ایک کلیجی اور ایک تلی تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ٹڈڈی جو حلال ہے مردہ بھی ہو پھر بھی حلال ہے اور اسپیشل حلال ہے کھانے والے کے اوپر ہے طبیعت مانے تو وہ کھا سکتا ہے ویسے مردار جو ہے وہ حرام ہے حُرْ رَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ وَالْدَّمُ وَالْحُمُ الْخِنزِيرُ سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین کی تمہارے لئے مردار حرام ہے خون حرام ہے سور کا گوشت حرام ہے غیر اللہ کے نام پر جو دیا جائے وہ حرام ہے لیکن کچھ اسپیشل حلال بھی ہے تو مردار حلال ہے جیسے مچھلی اگر مری ہوئی مل جائے پھر بھی حلال ہے ٹڈڈی اگر مری ہوئی مل جائے پھر بھی حلال ہے اور خون کو نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے لیکن دو خون جو ہیں وہ حلال ہیں ایک کلیجی اور ایک تلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے خاتے بھی تھے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الزباہِ والصید حدیث نمبر 5495 5495 ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ غزونا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات اوسطا کننا ناکلو معہو الجراد کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات یا چھ غزوے کیے اور ہم لوگوں نے ٹڈڈی کھائی تو جس کی طبیعت مانے وہ ٹڈڈی کو کھا بھی سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو چک کرنا ضروری ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کچھ جگہوں کی ٹڈڈیاں ایسی ہوتے جس میں ظہر پایا جائے تو اس طریقے سے پتہ لگا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی طبیعت مانے تو وہ کھا سکتا ہے لیکن ہر ایک کو مجبور نہیں کر سکتے حضا ما اندی اللہ علم بس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علم بس سواب